دو چیزوں کا ہمیشہ فقدان پایا جاتا تھا پولٹیکل لیڈرشپ میں ایک تو پاکستان کو دیانتدار پولٹیکل لیڈرشپ کبھی بھی دستیاب نہیں تھی قائد عظم محمد علی جناح اور ذلفقار علی گھٹو شہید کے بعد اور دوسرا سٹیٹمنٹشپ میں یہ نہیں کہتا کہ فلاں محب وطن ہے اور فلاں غدار ہے لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ جتنا محب وطن اور دیانتدار تحریک انصاف کا چیرمن عمران خان صاحب ہے میری پورے اپنے چالی سالہ پولٹیکل کیریل میں اتنا دیانتدار لیڈرشپ اور اتنی محب وطن لیڈرشپ میں نہیں دیکھئی تو جو شخص ان دو باتوں پہ اتراز کرے گا اسے ہر لیول پہ مناظرے کے لیے بھی میں تیار ہوں ہر جگہ پہ اسے فیس کرنے کے لیے بھی تیار ہوں کوئی بڑا سے بڑا لیڈر تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم کہ ہمارے لیڈر میں یہ دو صفات باقی انسان خوبیوں اور خامیوں کا مجموع ہے کسی میں خوبیاں زیادہ ہیں کسی میں خامیاں زیادہ ہوں گی لیکن پرفیکٹ کوئی نہیں ہو سکتا لیکن ان دو عوالوں سے پرفیکٹ اگر پاکستان کی کوئی پولٹیکل لیڈرشپ ہے تو وہ عمران خان کی صورت میں عمران خان صاحب نے خدشات کا اظہار کیا تھا جو نیو ورلڈ آرڈر ہے بہت سارے لوگوں نے بہت سارے دوستوں نے اس کے خد و خال پڑے بھی ہوں گے سنے بھی ہوں گے اور ان کے پلان سے بھی اگاہ ہوں گے آپ لوگ کہ دو عدار میں ان کا نیو ورلڈ آرڈر کیا تھا کہ ہم نے کیا کرنا ہے دوزار پانچ میں کیا کرنا ہے دوزار دس میں کیا کرنا ہے دوزار پندرہ میں کیا کرنا ہے دوزار بیس میں کیا کرنا ہے یا دوزار پچیس میں کیا کرنا ہے ان کے پلان ہے فائی فیس پلان ہوتے ہیں تو وہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے وہ اپنے پلانس کی طرف بڑھ رہے ہیں اچیو کر رہے ہیں سب سے پہلے پولٹیکل کہ پاکستان پولٹیکلی سٹیبلائز نہ ہو سکے پاکستان اکنومیکلی سٹیبلائز نہ ہو سکے مجموعی طور پہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز رکھنا ہے یہ بہت سارے تینگ ٹینکس بہت سارے فورمز کی رپورٹس اس میں موجود ہیں تو یہ ہم عالمی سازش کا شکار تو ہیں ہی ہیں ہمارے خلاف یہ پلانس ہیں ہی ہیں کہ ہمیں اکنومیک کرائز کا شکار کیا جائے ہمیں پولٹیکل کرائز کا شکار کیا جائے اس ملک میں انارکی پیدا کی جائے اس ملک میں خانہ جنگی کی فضاء پیدا کی جائے تو پھر جب ہم ڈی فالڈ ڈیکلیئر کریں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ڈی فالڈ ڈیکلیئر کریں تو پھر ہم جس طرح یوکرائن کے ساتھ کیا گیا تھا یا جو ڈیل اسے کی تھی وہ ڈیل ہمارے ساتھ کرنے ہماری آرمی کا سائز کٹ کرنا ہمارا نیوکلئر ایشو کو کیپ کرنا اور لاسٹ ایجنڈا پاکستان کو ڈس انٹی گریڈ کرنا اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہم سب کے موں میں خاک جو یہ بات کر رہے ہیں لیکن یہ پلان ضرور ہے ہمارے خلاف کرتا ہے کہ ہمارے خلاف یہ کچھ سوچا جا رہا ہے کبھی آپ نے سوچا ہے بھٹو کو دنیا سے جاتے ہوئے سیونٹی سیون میں وہ گئے انہیں اٹایا کیوں گیا تھا انہوں نے اسلامیک سمٹ کی اسلامیک سربراہی کانفرنس کی بظاہر تو یہ بات تھی بظاہر تو یہ بات تھی انہوں نے ایک خات پنڈی راجہ بزار میں لہرائیا تھا جو انری کسنجر نے لکھا تھا بظاہر تو یہ بات تھی لیکن در حقیقت اور در پردہ ایک اور بات بھی تھی یہ دونوں باتیں لازمی تھی ایک اور بات بھی تھی کہ اسلامیک ورلڈ کو کس طرح ڈی سیبلائز کرنا ہے اسلامی ممالک کو کس طریقے سے ڈیسنٹیگریٹ کرنا ہے اسلامیک ورلڈ میں کس طریقے سے خانہ جنگی ہے اور پھر آپ دیکھ لیں آپ کے سامنے ہے کہ لیبیا کے ساتھ کیا کیا عراق کے ساتھ کیا کیا یمن کے ساتھ کیا کیا شام کے ساتھ کیا کیا مصر کے ساتھ کیا کیا ایران کے ساتھ کیا کیا افغانستان کے ساتھ کیا کیا اور آہستہ آہستہ وہ ہماری طرف بھی بڑھ رہے ہیں تو اس پہ بات کرنی کہ ہمارے دشمنوں کے ہمارے خلاف نپاک عظائم یہ ہیں ان کی پلیننگ یہ ہے اور اس کے لیے یہ ضرورت کس بات کی ہے سب سے پہلے سب سے زیادہ ضرورت جو پولٹیکل پولرائزیشن ہے اسے کام کرنے کی پھر اس سے زیادہ ضرورت پروونشل حامنی پیدا کرنے کی اس سے زیادہ ضرورت انسیچوشنز کے مہبین اتفاق اور اطاعت اور افام اور تفہیم کی فضا پیدا کرنے کی کہ تمام نیشنل انسیچوشنز کو جو کہ سٹیک ہولڈرز ہیں کوئی بھی فیصلے ہوں قومی نوعیت کے فیصلے ہوں تو سٹیک ہولڈرز کو اطماعات میں لے کے کرنے کی یہاں بدقسمتی سے کیا ہوا ہے جمہوریت کے نام پہ انسیچوشنز کو تو کمزور کیا گیا اور انڈیویجولز کو مضبوط کیا گیا آپ کے سامنے ہے کہ سپریم کورٹ پہ حملہ کروایا گیا آپ کے سامنے ہے کہ فیڈریشن کے ساتھ کنفرنٹ کیا گیا آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح کتنے آرمی چیفز کو کس طریقے سے نکالا گیا آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے فیڈریشن کی علامت صدر پاکستان کو کس طرح اٹایا گیا کتنے صدور کو اٹایا گیا میں زیادہ اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا تو یہاں بدقسمتی سے اپنے آپ کو مضبوط کیا گیا انسیچوشنز کو کمزور کیا گیا تو میرا کہنے کا مقصد کہ انسیچوشنز کو سٹرنگتن کرنا مقصود ہے پروینشل ہامنی پیدا کرنے کی ضرورت ہے نیشنل ایشیوز پہ کنسنسس پیدا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر میں اپنی زندگی میں چھوٹے بڑے الیکشن لوکل بارڈیز کے جو کیلکے میں اپنے دوستوں بائیوں کو لڑاتا ہوں کوئی پچیس الیکشن لڑ چکا ہوں اور بدقسمتی یہ یہ بدقسمتی ہے اس ملکی اور نہ اہلی کی انتعا ہے پولٹیکل لیڈرشپ کی کہ کوئی الیکشن بھی کریڈبل نہیں ہے ہار جیتنے والے الیکشن کو متنازے بنایا گیا ہے ہارنے والے نے اپنی ہار تسلیم نہیں کی اور جیتنے والے کی جیت کو تسلیم نہیں کیا گیا تو اس کے لیے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ایک جوائنٹ سیشن میں لیجسلیشن کی گئی اسے انڈو کر دیا گیا جو الیکشن ری فارمز کرنے کی کوشش کی گئی اسے انڈو کر دیا گیا دی لیمیٹیشن سینسز کے بعد اپنی مزی سے رول سے ہٹ کے وائل ایٹ کرتے ہوئے وہ کر دی گئی اور سب سے بڑی زیادتی جو سب سے زیادہ موہبہ وطن ہے نائنٹی ملین اوورسیز پاکستانی جن کی پاکستان کی نیشنل اکانومی میں مین کنٹریبیوشن ہے تھارٹی بلین ڈالر پلاس ہر سال وہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں ہماری تو پورے ملک پوری قوم کی ایکسپورٹ تیس بلین نہیں ہے اور جن نائنٹی ملین لوگ جو کنٹریبیوٹ کرتے ہیں تیس بلین ڈالر کی انہیں رائٹ آف ووٹ نہ دینا اس سے بڑا اس ملک کے ساتھ اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے اور سیز کے ساتھ اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے اسے انڈو کرنا تو میں ان ساری چیزوں کو کنڈیم کرتا ہوں اور جو لوگ تحریک انصاف کے چیرمن میں عمران خان صاحب کو پریٹیسائز کر رہے ہیں ان کی ہر بات کو میں کنڈیم کرتا ہوں اور ہر بات کو چیلنج کرتا ہوں اور دعوے کے ساتھ وصوق کے ساتھ یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ میرے لیڈر جتنا محبِ وطن بھی کوئی نہیں اور دیانہ دار بھی کوئی نہیں موازنہ کر لیں چیلنج کرتا ہوں میں ان کا چیلنج قبول کرتا ہوں میں انہیں چیلنج کرتا ہوں کہ اس کی ذات پہ اس کے کردار پہ اس کی سیاست پہ میرے ساتھ کسی ٹی وی چینل میں کسی جگہ کوئی بھی لیڈرشپ پی ڈی ایم کی مناظرہ کرے میں اس کے لیے تیار ہوں دوسری اہم بات دیکھیں ساڑھے تین سالوں میں پونے چار سالوں میں ہماری حکومت رہی آپ کو بھی یاد ہوگا پہلا دن جس دن پرائم منسٹر عمران خان الیکٹ ہوئے اسے نیشنل سمبلی میں تقریر کرنے دی گئے اس کی بات نہیں سنی گئی جوہ بدماشی الڑوازی گھنڈا گردی کیونکہ یہ سیاسی دہشت کرد لوگ ہیں سیاست دان تو ہے ہی نہیں سیاست دہشت کرد ہیں سیاسی انتہا پسند ہیں جو گھنڈا گردی انہوں نے اس دن کی اور اس کے بعد جب بھی لیڈر آف دا اس نے بات کرنے کی کوشش کی جب بھی بجٹ آیا وزیر خزانہ نے بجٹ پیش کرنے کی کوشش کی جب بھی اینول اڈریس پریزیڈنشل اڈریس جو کانسیچوشن کی ریکوارمنٹ ہے صدر پاکستان نے پارلیمنٹ کو اڈریس کرنے کی کوشش کی ان سیاسی دہشت گردوں نے ہاؤس کے اندر دہشت گردی کی گھنڈا گردی کی ہلڑ بازی کی تقریر نہیں کرنے دی لیکن اس کے بوجود ہم نے انہیں ایکسپٹ کیا کہ جمہوری عمل کو آگے چلنا چاہیے چار مارچ دو مارچ حضرت مولانا قبلہ مولانا فلرحمان صاحب میں تو بڑے عزت و اترام سے ان کا نام دوں گا سب سے بڑے لیکن شیطان بھی دو مارچ انہوں نے کیے کتنے پورا من مارچ تھے کہیں کسی کو روکا گیا رستے میں کوئی گرفتاری ہوئی کسی جے ایو آئی کے عددار کارکن کو آراز کیا گیا گھر میں ریڈ کیا گیا ان کے خلاف کوئی افیاریں تھی گئیں ان کے لوگوں کو پاباندے سلاسل کیا گیا کہیں لاتھی چارج کہیں آنسو گیس کسی طریقے سے اس الیکشن کو ملتوی کرائے جا سکے انشاءاللہ پاکستان کا وقت آگے روشن ہے جی ملتوی کریں میں آپ بتاتا ہوں صاحب صاحب تک آپ ہم فرسن مجھے الی مجھے تو ہم تو ایجیٹیٹ کر رہے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ ایک دیانت دار ایک محبے وطن شخص جس نے اپنا سب کچھ پاکستان کے لیے قربان کر دیا ہے اسے اٹھا کے ایک ایسا شخص جس کا دامن سارا تار تار ہے اس قوم کے خون سے رنگا ہوا ہے دونوں آتھوں سے جنہوں نے اس ملک کو لوٹا ہے اس غریب قوم کو خون چوسا ہے سترہ سترہ کیسز بلین آف ڈالرز کے کیسز منی لانڈرنگ کے کیسز فرد جرم جس دن لگنی ہے اس باپ بیٹے پہ اسی دن باپ بیٹا باپ وزیراعظم بنتا ہے اور بیٹا وزیراعلا بنتا ہے شرم آنی چاہیے پوری دنیا میں پاکستانیوں کے سر شرم سے جھک گئے ہیں کہ ایک سائیڈ پہ محبے وطن اور دیانت دار کو نکال کر نون کرمینل نون کرپٹ جسے دنیا کے تمام سروے میں دنیا کے تمام سروے موجود ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی کرپٹرین فیملی شریف فیملی ہے دنیا کے سروے موجود اور ایک کرپٹرین شخص کو آج پیشی ہوئی میں نے ٹکلز دیکھے میں اپریشیٹ کرتا ہوں اس پراسیکیوٹر کو ایف آئی اے کے کہ مجھے گرفتار کرنا ہے اس پرائم منسٹر کو اور اس چیف منسٹر کو جج صاحب سے اس نے اجازت چاہی ایسے بھی دلیر افسر موجود ہیں کتنی شرم کی بات جج صاحب نے پھر ریلیف دے دیا انہیں اجازت دے دی آج نہیں پھر کبھی صحیح جس مولکہ چیف منسٹر اور پرائم منسٹر کریمینلز ہوں سترہ سترہ تھارہ تھارہ کیسز ہوں اور جن کی کیبنیٹ اکثریت کے ساتھ تمام بیل پہ اور تمام کے خلاف نیب کے کیسز ہوں ایف آئی اے کے کیسز ہوں اور ابھی حالی میں ایک گورنر صاحب بڑے باریش ہیں گورنر صاحب گورنر پنجاب انہیں لگایا گیا ان کے بارے میں آپ بھی ذرا چیک کر لیجئے گا کنفرم کر لیجئے گا چودہ سو کچھ کنال زمین چولستان کی سٹیٹ لینڈ ناجائز ریکے پہ لوٹ کرانے پہ ان کے خلاف نیب میں کیس چل رہا ہے چولستان میں ناجائز امین لی نیب میں اس کے خلاف انکواری اور کیس چل رہا ہے اسے گورنر بنا دیا کیبنیٹ ساری کرمینلز پرائیم منسٹر کرمینل چیف منسٹر کرمینل گورنرز کرمینلز لیڈرز کرمینل اور یہ دیکھیں جو ابسکانڈر ہیں سٹیٹ فنکشنز ہیں ترکی پرائیم منسٹر تشریف لے جاتے ہیں سلمان حمزر ابسکانڈر جو پاکستان آ نہیں سکتا اپنی میسز کے ساتھ موجود لوٹ مار کا مال اس قوم کا مال سارا چوسنے والا وہ دو ڈبو جو ادھر لندن بیٹھے ہیں وہ اپنی فیملی کے ساتھ جی سعودی اریویا کی وزٹ میں وہ ان کے ساتھ ترکی کی وزٹ میں ان کے ساتھ تو ہار کرم کیا اس پاکستان کو ہم بائیس کروڑ لوگوں کو کرمینلز نے کرپٹ نے ملک دشنوی نے ہمیں ریپریزنٹ کرنا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ تو کام از کام جو وہ ظالمانہ کا روائیاں کی گئیں اس پچیس مارچ کو سترہ ایف ای آر ہیں اسلام آباد میں دے گئے مجھ پہ میرے بائیوں پہ میرے خاندان پہ میرے گار میں بھی ریٹس کیے گئے میں تو ایک پورا مند شہری اگلے دن میں عمرہ کر کے آیا دوسرے دن میرے گار ریٹ ہو رہا ہے بڑے پورا مند طریقے سے ہم ڈی چاک پہنچے کوئی واقعہ نہیں ہوا ہم نے رستہ ہی ایسا اختیار کیا کہ سیفلی پہنچ کے ایک واقعہ ہی نہیں ہوا مجھ میرے بائی میری فیملی اور ڈائی سو بندے کے خلاف ایف ای آر اقدام میں قتل سرکار معاملات میں مداخلت جو جو وہ ہم نے زمانتیں کروائیں اور اسلام آباد میں سترہ ایف ای آر اور کسی ایف ای آر میں ڈیڑھ سو سے دو سو سے تعداد کام نہیں ہے لیڈرز نومینیٹ ڈیڑھ سو بندہ نام علوم اب جو نام علوم اے بی سی ڈی ای ای ایف جی ہے جس کو مرضی ہے جس دن مرضی ہے جس وقت مرضی ہے لوگوں کو راست اب بھی کیا جا رہے ہیں لوگوں کے گھروں میں اب بھی ریڈ کیا جا رہے ہیں کہ آپ کے خلاف ایف ای آر ہے بھئی نام علوم کسی کا نام ڈالنے تین ایف ایاز اس طرح پنڈی میں لیکن میری وقلہ برادری آئی ای ایف کے جو دوست تشریف فرما ہے میں ان کے رول کو لازمی اپریشیٹ کرنا چاہوں گا کہ پنڈی میں تین ایف ایاز تقریباً ساڑھے چار سو پانچ سو آدمی ان کی بیلز اور ایٹی سکس لوگ جنہیں سولہ ایم پیو میں گرفتار کیا گیا کسی کو جیلم رکھا گیا کسی کو چکوال رکھا گیا کسی کو اٹک رکھا گیا انہوں نے پہلی فرصت میں ہائی کورٹ میں ریٹ کر کے انہیں بیل اوڈ کرایا انہیں ریلیز کرایا تو آج میرے ساتھ دائیں بھائیں میرے یہ دوست تشریف فرمایا ہے میں ان کے رول کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں لیکن بتانے کی جو بات کہ آج بھی ریاستی دہشتگردی میں کم ہی نہیں واقعہ ہوئی آج بھی لوگوں کو اسی طریقے سے اور مسلم لیگ کا منشور ہی یہ ہے ایک تو ڈاکے مارنا لوٹنا اس غریب قوم کو کھون چوزنا اور پھر پولٹیکل اپوننٹس کو وکٹمائز کرنا یہ دو خاصے ہیں پی ایم ایل این کے میں تو انیس سو پچاسی سے ان کا اس گنونے چہرے کو آشکار کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور مرتے دام تک کرتا رہا ہوں گا کہ ان کی سیاست کا مہوری یہ دو چیزیں ہیں اقتدار میں آئیں گے لوٹ مار کریں گے اور اپنے سیاسی مخالفین کو وکٹمائز کریں گے یہ ان کی ٹوٹل پولیٹکس ہے تیسرا اور اہم ایشو ہمارے خلاب بھی بڑا شور تھا مہنگائی واقعی ہمارے دور میں بھی ہوئی لیکن اب ذرا دیانت داری کے ساتھ کمپیریزن کال لیجئے کرنا ہمارے دور میں کتنی مہنگائی ہوئی ساڑھے تین سالوں میں کتنی مہنگائی ہوئی اور ان کے دور میں کتنی مہنگائی ہوئی یہ ذرا اس کمپیریزن کی ضرورت ہے ابھی جو ابھی ریسنٹلی بجلی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا آٹھ روپے فی یونٹ فورٹی سیون پرسنٹ اضافہ اتنا اضافہ تو ہمارے چار سالوں میں نہیں ہوا اور بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ منیمم منیمم شیروں میں بارہ گھنٹے میرا دن شہر میں گزرتا ہے اور رات میری اپنے گاؤں میں گزرتی ہے اور دیاتوں میں اٹھارا گھنٹے موسیقی